نحمدہ و نسلی الہ رسول کریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتدم من لسانی یفقہو کولی اللہم فکحنا فی الدین اللہم اننا نسالک علما نافیا وعملا متقبلا ورسکا طیبا جی ہمارا ٹوپک چل رہے خوش رہنے کا فن سیکھنے کا اور اس کا دوسرے پارٹ میں ہم آتے ہیں انشاءاللہ پہلے کو آپ نے بار پر سنا ہوگا اور اس کو پلائی کرنے کی بھی کوشش کی ہوگی اور ہمارے جو پوائنٹس تھے وہ آپ کو یاد ہوں گے کہ ذکری کو اتنا ہی لینا ہے جتی ہے اس کی ویلی اور وکر ہے اگلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دوبارہ سوچنا ہے کیونکہ میرا پہلا لیکچر بھی سوچنے کے بارے میں تھا لیکن وہ اتنا ٹائم گزر جائے تو یاد نہیں رہتا تو یاد ہانی کے لیے ہم وہ تمام اصول دوبارہ خوش لینے کے سیکھ رہیں آپ کو غم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ خدا نہ خاصتہ کسی چیز میں کسی دکھ میں مبتلا ہیں تو دوسرے کرس میں مبتلا ہیں اور اتنا ان کے سروں پہ کرس ہے کہ ان کی نیندیں اڑی ہوتی ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طرح اپنے کرس کو ادا کریں اور کرس خوات جنہوں نے واپس لینا ہوتا ہے جو وہ الگ دروازے کھٹ کٹ آتی ہیں اور انسلٹ الگ فیل ہوتی ہے اور اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں تو ایسے بھی ہیں جن کے پیر ہی کٹے ہوئے ہیں یہ تو شیخ سادی کا مشہور واقعہ ہے نا وہ اپنا لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا تو اس کی بہت درد تھا پیر بے تو پریشان رہتا تھا اور وہاں بھیلا مچاتا تھا یا کچھ ایسے سوری کہ اس کے پاس جوتے نہیں تھے تو بڑا دکھی جا رہا تھا تو آگے ایک بندہ آیا تو اس کے پیر ہی نہیں تھے رو بساکیوں پہ تھا تو اس وقت اس نے کہا شکر ہے اللہ میرے پیرتوں ہیں اگر آپ کو مسائب کی شکایت ہے تو بہت سے لوگ سالوں سال سے اسپتال میں پڑھیں ہیں ہمیں تو یہ دکھ ہے نا ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں نا پوچھے ہمیں کیوں کوئی پوچھے ہاں پوچھنا تو جاؤ اسپتالوں میں پڑھے بھی لوگوں کو پوچھو کاندہ تو مردوں کو دیا جاتا نا زندوں کو تو نہیں کاندہ دیا جاتا نا زندوں کو تو اپنے قدموں پر کھڑا ہونا چاہیے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہیے آپ کو کوئی نہیں پوچھتا ہے آپ دوسروں کو پوچھیں کبھی تجربے کے لیے ویسے ہسپیٹل میں جا کے جہاں بیٹنگ روم ہوتا ہے کینسل کے ہسپیٹل میں کہیں بھی گھنٹہ بیٹھیں آپ اردگرد جب دیکھیں گے فائلیں اٹھائی ہوئے تو انجیکشن اٹھائی اور مسئیبتوں میں فسے ہوئے لوگ اور خاص طور پر کینسل ہسپیٹل میں تو انسان جا کے لاکھ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کیونکہ کتنی تکلیف میں ہیں وہ لوگ کتنی پریشانی اور عذیت میں ہیں اور آپریشان اور کاٹنا تو بس عذاب پھر آپ کو لد پتہ چلے گا کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں اگر آپ کے گھر میں خدا نہ خاصتہ کوئی پیارا مر گیا ہے تو ایسے بھی ہیں جن کی اولاد کسی حادثے میں ماری کی نہیں میتے بھی نہیں ملی اور اگر میتے ملی تو کٹی پٹی ملی تو ہمارے تو ایک عمر گزار کے یا طبعی مور لیکن ایسے بھی تو ہیں جن کی میتے آتی ہیں ان کے بچوں کی تو سوچا کریں کہ اللہ تیرا شکر آپ خوش رہیں کیوں کیونکہ آپ مسلمان ہیں سمائلی فیس پہ ترین صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق مسکراتا چہرہ پیسہ نہیں ہے نا صدقے کے لئے چہرہ تو ہے نا چہرے پہ سمائل لائیے میں تھوڑا رکھتی ہوں پہلے ہس نہیں ہے تھوڑا سا ہس کی اللہ رسول ملائکہ یوم آخرت اور اچھی بری تقدیر پر ہمارا ایمان ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں میں اسی لئے کہتی ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر پہلا کہ آپ کو اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا سور بلی کتے گائے بکری کا لطفے میں نہیں بنایا ان کو بنانے والا بھی تو رب ہے نا کوئی ڈنڈے مارا گائے کو تو کوئی بچا کچھا کہا رہا تو کتہ کے در مو مارا اور سور کی کیا ویلی ہوئے کیا کچھ لکھوا کیا ہی تھی کچھ دیکھ کیا ہی تھی رب کو کہ اس نے آپ کو انسان بنا دیا ناوز بلا اس کا احسان اس کا کرم اشرف و مخلوقات آپ کو بنا دیا بغیر کسی گرڈز کے کسی کولیٹی کے اور دوسری چیز بہت بڑی نعمت ایمان کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو رب کے منکر آپ انہیں دیکھ گئے تھے استغفراللہ استغفراللہ تو مایوسی بھی تو کفر ہے نا کفر کے درجے پہ رہی جاتی ہے نا ایسے لوگ بھی تو رب کی ذات کے ناوز بلا منکر ہی ہو جاتی ہے نا مایوسی کفر کیوں کہا گیا کفر یہ ہے کہ میں اس حادثات ان تکلیفوں سے ان غموں سے نکل نہیں سکتی کبھی کیوں؟ کیونکہ رب نکال نہیں سکتا نا تو کفر کیا نا وہ جو رب دیماری دے سکتا ہے سیت نہیں دے سکتا وہ جس سے موت مانگتے ہیں ہم گھبرا کے زندگی نہیں مانگ سکتے غموں سے خلاصی وہی دے گا بس کہیں کریں ایک ہی جملہ رب تو اس میں راضی تمہیں بھی اس میں راضی بہت سے لوگ ہیں جو منکر ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقذیب کرتے ہیں آپ کا اس وقت کیا بس چکتا ہے کہ ان کو مار دیں کبھی آپ نے سوچا کہ ہم ناؤزباللہ ان کی کتنی تقذیب کر رہے ہیں وہ زبان سے کرتے ہیں ہم اپنے عمال سے کرتے ہیں نبی کا نام آتا ہے تو چوم لیتے ہیں نبی کا حکم آتا ہے تو گھوم لیتے ہیں یہی ہے نا بارال ہمارا موضوع ہو رہا ہے الحمدللہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں وہ سے کوسر پہ انشاءاللہ ان کے ہاتھ سے جامع کوسر پینگے انشاءاللہ کتاب میں کتنے لوگوں کا اختلاف ہے یوم آخرت کا کتنے لوگ انکار کرتے ہیں تقدیر میں کتنے لوگوں کو شک ہے بڑے بڑے فلسفے بگاڑتے ہیں آپ کو خوش رہنا چاہیے کیوں؟ کیونکہ اگر گناہ ہو گیا بے خیالی میں بے دھیانی میں لاعلمی میں لاسمجی میں غصے میں توبہ کا دروازہ کھول ہے توبہ کر لیتے ہیں ہم خطا کی ہے تو استغفار کر لیجئے گناہ انسان کو تھوڑا پریشان رکھتی ہے نا جب تو گناہ سے توبہ نہ کریں گلڈ فیل ہوتا ہے توبہ کریں آگے پڑیں اللہ کا بات ہے نا لا تقنطو من رحمت اللہ کیوں ہم میوسو اللہ کی رحمت سے غلطی ہوئی؟ اصلاح کر لیجئے در رحمت کھلا ہے میرے رب کا درِ رحمت بند ہوتا ہی نہیں وہ کوئی درس دے رہا تھا کہ اللہ کا در کھڑ کھڑا وہ کھولتا ہے ایک عورت نے ہاتھ کھڑا کہ آم بھئی کیا سوال ہے اس نے کہا اللہ کا در بند بھی ہوتا ہے والب رو پڑے کہ ایسا سوال اس خاتون نے کر دیا کہ میرا علم یہاں فیل ہو گیا کبھی میرے رب کا در نہیں بند ہوتا درِ رحمت کھلا رہتا ہے اس ہی سے مانگے اسماعیل اپنے چہری کی کہ اللہ میں ہسنا بھول گئی ہے مجھے ہسنا سکھا دے میرے مجھے حالات نے واقعات نے حادثات نے اور کچھ میرے اپنے پیدا کیے ہوئے روئیوں نے میری چہری کی ہسی چین لی ہے میرا چہرے پہ کرختگی آ گئی ہے چہرہ آپ کے کھکاسی کرتا نا اگر آپ کا چہرہ پلائٹ نہیں آپ کے چہرے پہ اسماعیل نہیں تو ایسی انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ کچھ غصالیہ سی لگتی ہے غصے والی پلیز چہرے پہ خود سماعیل لائیں شیشے کے آگے کھڑے ہوکے ہسا کریں خدا کی بکشیش اور رحمت عام ہے سوچا کریں یارب تو کتنا بڑا غفور و رحیم ہے ہم تو چھوٹے چھوٹی باتوں کو معاف نہیں کرتے ہم تو کہتے ہیں بس تمہاری میری ختم آج کے بعد میرے سامنے نہ آنا یا ہم کیا کہتے ہیں اس کو دیکھ کے تو میرا موڈ آف ہو جاتا ہے آپ کو دیکھ کے اللہ خوش ہوتا ہے لیکن وہ دیکھتا رہتا ہے کب یہ پلٹے گا بھائی پھلائیں ہاتھ پھلائیں چل کے جو دوڑ کے آتا ہے رب کو آنا چاہیے لیکن اس کے غفور و رحیم ہونا اس کی رحمت ہونا سیکھیں اس سے کہ اس پہ بھی وہ خوش ہوتا ہے اور آپ اتنا کچھ پا کے بھی خوش نہیں ہوتی وہ توبہ قبول کرتا ہے جتنا وقت ضائع کیا جتنا اخلاق کو خراب کیا جتنی زن کی برباد کی توبہ کر لیں آپ خوش رہیں کیونکہ غم سے آپ کے اساب میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے پھر آپ کو اسابی بیماریاں لگتی ہیں یقین کریں میں سو فیصد آپ کو یہ دعوے سے کہتی ہوں اسابی کھچاؤ کا علاج کسی میڈیسن میں نہیں وقتی طور پر وہ رلیو دیتی ہیں اور اس کے بعد جب ان کا اثر ختم ہوتا ہے کھچاؤ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے یہ اسابی کھچاؤ آپ کے دماغ کی نصوں سے شروع ہوتا ہے جن کو آپ نے غم میں سوچ کے دھورا کے جتلا کے رو رو کے اس کو کھیج کے رکھا ہوتا ہے اور اس کا اثر یا آپ کے کندوں پہ یا آپ کے بازو پہ یا آپ کی کمر پہ کسی نہ کسی جگہ ضرور پڑتا ہے پھر آپ جا کے فیزیو تھراپی کراتے ہیں تو ہم آپ کی فیزیو تھراپی تو کر رہے ہیں آپ اساب کو ایک منٹ میں ابھی تجربہ کریں اکیلے بیٹھیں اور دس طفعے کے یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا تو مجھے معاف کر یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا تو مجھے معاف کرما دے یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا تو مجھے معاف فرما دے یقین کریں آپ کے احساب ریلیکس مت اتنا غم کھائیں ہسنے سے کتنا ریلیکس ہو جاتا کہتے ہیں آج بڑا اچھا لگا کافی ارسل کے بعد ہسا ہوں دل کے بوجھ کم ہو گئی ہسیں خوش رہیں یہ غم آپ کے وجود کو ہلا کے رکھ دیں گے بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے آپ بجائے آپ میڈیسن کھائیں اتنی زیادہ پھانکے صبح شام پھر فیزیو ترابی کرمائیں آپ صرف اور صرف خوش رہیں آپ ایک چیز نہ کھائیں وہ غم آپ کو کسی جس کو کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایک دفعہ غم کھانا چھوڑ دیں ساری دوائیاں چھوٹتی چلی جائیں گے یہ غم آپ کے دل کو پریشان کرتے ہیں شکر کریں گھر میں ہر چیز ہے جس جس کو دل کرتا ہے کھا سکتے ہیں جس نے آج دیا وہ کل بھی دے گا وہ رب پہلے بھی تھا وہ آج بھی ہے اور ایندہ بھی وہی رب ہے جو خوشی ملے اس کو گین کریں ہس کے گزاریں اس خوشی کو یہ غم راتوں کی نیند حرام ہو جائے گی رات جگہ کرنا پڑتا ہے اب نیند کی گولی ہیں اچھے کچھ کھاتے ہیں شروع میں نیند آتی ہے کچھ عرصے بعد وہ بھی نہیں ان کو آتی یا ساری رات جا کے صبح فجر کے ٹیم آ جاتی ہیں مت کھائیں غم تاکہ آپ کو نیند کی گولیاں نہ کھانی پڑیں اللہ والوں کو تو بوریہ پہ بھی نیند آ جاتی ہے فٹبات پہ بھی نیند آ جاتی ہے محنت کریں گے نا جو ہمارے پچھلے لیکچر تھے بیکار نہ بیٹھیں باہر نہیں جا سکتے انپڑھیں صلاحیت نہیں ہنر تو ہے نا گھر کو چمکائیں سواریں سٹور صاف کریں کپڑے دھویں ساتھ قرآن کا ذکر کریں اللہ کا ذکر کریں اپنی نمازیں پوچھیں مزید نوافل مزید عسکار کتنے ان کے فائدے کتنے ان کے بینی پیٹ اس میں اضافہ کرتے چلے جائیں آپ غم نہ کھائیں تو آپ کو نیند کی گولی نہیں کھانی پڑیں ان کی دکانیں چلتی ہیں آپ جیسے لوگوں سے جو ہستے نہیں آپ کے سمیتے ہیں دعائیوں کو کھانے کے بعد آپ کو ہسیہ آجائے گی غم چلا جائے گا نہیں جاتا ہمارے یہاں اسلامباد میں مجھے نہیں معلوم ہے لیکچر کہاں کا تک جا رہی ہے یہ سب زیادہ فیسینی ڈاکٹروں کی یہ جو کانسلنگ کرتے ہیں اور ایک ڈاکٹر تو کوئی ٹائم وہ کہتے ہیں جی جتنی دیر آپ بولیں اتنی دیر آپ کے پیسے چارج ہوتے جائیں کہ آپ چھے گھنٹے بیٹھے رہی ان کا اپنا سسٹم ہے آپ دل کی بھراس نکالتے رہیں بولتے رہیں انہیں جا کے ہم کیوں سب کچھ بتا دیتی ہیں کہ یہ ہمیں کون سا جانتا ہے وہ کانسلنگ کرتا ہے جڑ کو پکڑتا ہے آپ ہمیں بھی بتا سکتے ہیں ہمارے پرسنلز پہ بھی آکے سب سے بڑی بات ہے اللہ کو بتائیں اللہ نے کس کو بتانا ہے اور کانسلنگ ان سے کریں اللہ سے کریں اور یہ اپنی کوئی اچھی دوست جو کہ دیندار ہو جو آپ کو سمجھا سکیں اس سے بتائیں وہ پیسے لیتے ہیں ہم فری کرتے ہیں اس لیے گھر کی ملقی ڈال برابر خوش رہیں یہی وہ چیزیں بتاتے ہیں کہ آپ ایسا کر لیں آپ ایسا کر لیں ہماری ایک جاننے والی کو مسئلہ ہوا گئی واپس آئے کہتی ہے انہوں نے مجھے کہا کہ جو لوگ آپ کو ایریٹریٹ کہتے ہیں ان سے دور رہی ہیں میں نے کہا اگر وہ ہوئی گھر کے فراد تو پھر کدھر جاؤگی تو اتنا وہ ہسی میں نے کہا اللہ کی بندی ایسے ہو سکتا ہے ان کے روئیوں کو برداشت کرنے میں آپ کو عجر ہے ان کے ساتھ رہ کے در گزر کرنے میں آپ کو عجر ہے عجر کو سامنے رکھیں دل پر سکون ہونا شروع ہو جائے گا ایک شائع نا اس کے شائعی کا مفہوم ہے کتنی یہ مصیبتیں ایسی ہیں جن سے آدمی تنگ ہو جاتا ہے حالانکہ اللہ اس سے چھٹکارہ دلا سکتا ہے آدمی سمجھتا ہے کہ ان سے بچا نہیں جا سکتا اور اللہ تعالی انہیں دور کر کے فراغی عطا کر دیتا ہے اللہ سے جھوڑے نا اگلے پوائنٹ پہ آتی ہیں جذبات پہ قابو رکھنا ہے خوش رہنے کا یہ بھی طریقہ جذبات پہ قابو رکھیں دو باتوں کی وجہ سے جذبات پہ قابو ہوتے ہیں اور احساسات بھڑکتے ہیں نمبر ون جب کوئی خوشی ملے نمبر دو جب سخت مصیبت گھیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ فرماتے ہیں مجھے دو قسم کی آوازوں سے روک دیا گیا منع کر دیا گیا ایک وہ جو نعمت پا جانے پہ نکلتی ہے چیخ واو ریزلڈ آیا اتنی اچھی چیخ ماری کہ لوگ پا گیا ہے کیا ہو گیا میں ریزلڈ میں پاس ہوگی نا پسند دیتا ہے دوسری وجہ مصیبت کے وقت نکلتی ہے یعنی نوہ خانی چیخ غم کی چیخ دونوں میں پروکار سٹائل اس نے دیا الحمدللہ شکرانے کے نفل ہم فورا فون کی طرف دوڑتے ہیں میں فلان کو بتاؤں فلان اس کو فون کرے نا جس نے دیا خوشی اور وہ نماز میں ہے اس کے بعد اپنے پیاروں کو بتائیں اور دکھ کے وقت بھی انہن اللہ و انہا الہی راجع اور فرمایا جو چھوٹ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے اس پر افسوس نہ کرو اور جو نعمت خدا نے دی ہے اس پر اتراؤ مت جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے جو لے سکتا ہے وہ دے بھی سکتا ہے سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے نا جس نے آپ کو دیا وہ دوسرے کو نہیں دے سکتا سب کو دے سکتا ہے اترانہ کیسا کسی لمحے بھی خدا نہ خواستہ آپ سے لے کے دوسرے کو دے سکتا تو پھر آجزی جس درخت پر جتنا پھل ہوتا ہے وہ پھل اتنا ٹینی اتنی جھکتی ہے اترانہ کس بات کا ہم سانس پی کے بھی اس کے موت آج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبر تو واقعی اس وقت ہوتا ہے جب پہلا صدمہ پہنچیں بعد میں تو مجبوری ہے رود ہو کے پٹ پٹا کے آخر انسان چک کری جاتا ہے لہٰذا جس بات پر کابو پریکٹس کریں پھر کوئی بچہ بھی تن کرے تو بات انسان آرام سے اس کو دیکھتا ہے اور اپنی کام لگا رہتا ہے اور سلوشن ڈھونڈتا ہے یہاں ذکر کرنے لگ جاتا ہے عظیم خوشی یا شدید مسئبت کے وقت جو شخص اپنے جذبات پہ کابو رکھے اسے ثبات کا درجہ ملتا ہے ثابت قدمی کا اور اسے بہترین منزل ملتی ہے کامیابی کی اور شادمانی ملتی ہے خوشیاں ہی خوشیاں اور نقص پر غلبے کی مسرط حاصل ہوتی ہے کیوں آپ لوگوں کے رویہیں پرداشت کر جاتے ہیں جذبات پہ کابو رکھتے ہیں راستے کھلے رہتے ہیں وہ پھر آپ کی طرف آتی ہے اور آجتہ آجتہ وہ آپ کے گھر بیدہ ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ پہ نفس پہ کابو نہیں آپ ہارے کو مو پھٹیں سنانا بہت آسان ہے سننا بڑا مشکل ہے بولڈ ہونا بہت آسان ہے اور اگر کوئی بولڈ ٹکر جائے نا تو سیٹی گم ہو جاتی ہے پھر پتا لگتا ہے کہ کیسا لگتا ہے کچھ لوگوں کی نفسیات ہوتی ہے انشاءاللہ وہ لیکچر میں نے پہلی بھی کہا تھا دوں گی مختلف لوگوں کی نفسیات کے بارے میں تاکہ آپ کون سے ڈیلنگ کرنا سانو ویسی بیچ میں زمنی بات آگی کہ ہم ہی ٹھیک ہیں ہم ہر علاوہ کوئی ٹھیک نہیں اور وہ ایسا اپنے ادگرے خول بنا لے تھے کہ کوئی ان کو ٹوکتا بھی نہیں لیکن جب انہیں واسطہ پڑتا ہے کسی ایسے سے جو آگے سے بتاتا ہے نہیں بھائی تو انہیں ٹھیک تو ان کے پیروں تلے پر زمین نکل جاتی ہے تو اس لیے وہ نہ سمجھ ہے لا علم ہے بچہ ہے کمزور ہے بوڑا ہے اناڑی ہے مثلا آپ کی میڈ ہے اب اس کے لیول پہ تو مت اتریں اسے کبھی سکول کی شکل نہیں دیکھی یا آپ کا کوئی اور ایسا آپ کے انڈر ہے یا کوئی بزرگ ہو گیا عمر اس کی بہت ہو گیا یا بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے تو آپ بچوں کے لیول پہ تو نہ آئیں ہر ایک کے ساتھ آپ نے اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہے انسان کے وصف میں یہ بیان فرما دیا گیا کسے خوشی ملتی ہے تو خوشی کے مارے بے قابو ہو جاتا ہے اور جب شر لاکھ ہوتا ہے تو گھبرا جاتا ہے دورہ قرآن میں آپ سنتے رہوں گے یہ آئیتیں بار بار خیر پہنچتا ہے تو دوسروں کو منع کرتا ہے یعنی دوسروں میں بانٹنا نہیں چاہتا سوائے ان نمازیوں کے جو گھبراٹ یا خوشی ہر حال میں اتدال پہ رہتے ہیں آسانی پہنچتی ہے تو شکر کرتے ہیں اسی بتاتی ہے تو صبر کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کو تو دونوں صورتوں میں عجر ہی عجر ہے خوشی تو شکر شکر کا عجر غمی تو صبر تو صبر کا عجر انسان کو تو عجر لینے دونوں صورتوں میں نہ خوشی دائمی ہوتی ہے کبھی نہ کبھی اس کو زوال ہوتا ہے نہ غمی دائمی ہوتی ہے کبھی نہ کبھی اس کو ختم ہو جانا ہوتا ہے گرم جذبات آدمی کو مشتہل کر دیتے ہیں پلیز اپنے جذبات کو معاملات تیہ کرتے وقت تھنڈا رکھیں تب ہی آپ کسی کے کام آ سکیں گے گرم جذبات آدمی کو بیچین رکھتے ہیں اس کی نیندیں اڑا دیتے ہیں آپ نے دیکھا جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو وہ سرخ ہو جاتا ہے مو سے جھاگ نکالتا ہے دھاڑتا ہے چھلاتا ہے اس کے جذبات کھولتی ہیں وہ آگ بگولہ ہو جاتا ہے حس سے تجاوز کر جاتا ہے اور اگر خوش ہوتا ہے تو پھولے نہیں سماتا اپنی حس سے نکلنے لگتا ہے اور خوشی کی زیادتی میں اپنے آپ کو بھول جاتا ہے کسی سے تعلق منقطع کر پیٹھتا ہے کسی کے مضمت کرنے لگتا ہے کسی کو نہ سمجھ کہنے لگ جاتا ہے اپنے احسان کرنے والوں کو بھی بھول جاتا ہے بچے مابا کے سامنے اکڑ کے بیٹھتے ہیں اپنا گودہ ہو جائے تو بھول جاتے ہیں کہ اس مقام پر پہنچانے والے وہ بڑے مابا بھی تھے کسی سے محبت کرتا ہے تو بس ساری اچھائی اور فضیلتوں سے اسے متصف کرتا ہے یعنی سارا کچھ اسی کے اندر ہے اس کی تعریف میں اسمان اور زمین کے کلابے ملاتا ہے کہتے ہیں نا بعض لوگ اتنی دوست ہی کہنے گے مر مٹیں گے اور جب دشمن ہی کہنے گے تو پھر بندہ کہتا ہے ابھی پہلے تو وہ سب کچھ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دوست کو حد میں رہ کر پیار کرو حد حدیں ہیں ہو سکتا ہے وہ کس دن تمہارے لیے نہ پسندیدہ ہو جائے اپنے دشمن سے حد میں رہ کر نفرت کرو ممکن ہے کہ کبھی وہ تمہارا میبو پنچ ہے اب جب ہم دوست ہی کرتے ہیں تو اپنا سارا کچھ بتا دیتے ہیں گھر کیلات میاں کیلات پس مل باتیں بچوں کے ساس کے کوئی چیز نہیں چھوڑتے ایسے بیٹھ کے نا راز اور جب دشمنی ہو جائے تو فکر لگی رہتی ہے کہ اب ہم ہماری وہ باتیں نہ کسی کو بتا دے تو ایک لیمٹ رکھنی تھی نا ٹھیک ہے تو دشمنی کرتے وقت بھی لیمٹ رکھیں کل وہ دوست بنے تو اب نظریں ملا سکیں وہ یہ نہ کہے کہ اس کی زبان کیسی ہوتی تھی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اے اللہ میں تجھ سے عدل چاہتا ہوں غضب اور رضا دونوں حالتوں میں یعنی مجھے موتدل رکھنا مومن کو چاہیے کہ اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور اکل کو حاکم بنائیں جو اکل ہے نا ہم دل سے بہت سوچتے ہیں سوچیں سختی فیصلوں میں ہونے چاہیے دلوں میں نہیں لیکن اکل کو حاضر رکھنی چاہیے اکل مند صلح رحمی رکھ سکتے ہیں اکل کے تابعے ہیں دونوں چیزیں ایک حقائط ہے مجھے کچھ تھوڑی سی رفسی یاد ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا یا دنیا میں تھے تو کہا تین چیزیں ہیں دولت اور شورت اور اکل اس میں سے ایک آپ چوس کر لیں تو انہوں نے اکل کو چوس کیا تو کہا گیا وہ بھی پیچھے پیچھے دونوں چل پڑی تو انہوں نے کہا کہ جہاں اکل ہوگی وہاں ہم دونوں ہوں گے کچھ اس طرح کی حقائطیں میں بھول رہی ہوں اس طرح کا ایک بہت لمبا واقعہ بھی ہے انشارٹ کے ایک عورت بزار سے واپس آئی تو اس کے دروازے کے پاس تین بزرگ بیٹھے تھے فکرہ رہا تھے اس نے کہا کہ آئیں میں آپ کو کھانا کھلاتی ہوں اس نے انہوں نے کہا نہیں جب مارا میاں گھر نہیں ہم نہیں آتے پھر جب ان کا میاں آگیا تو اس نے کہا بار تین بزرگ بیٹھے ہیں تو وہ اندر نہیں آرہے کہنے تمہارا میاں نہیں کہا بھولا لو وہ اگوار گئی تو ایک نے کہا میرا نام اکل ہے اور ایک نے کہا میرا دولت ہے اور ایک نے کہا میرا نام محبت ہے نہیں ایک نے کہا محبت ہے ایک نے کہا دولت ہے ایک نے کہا شورت ہے تو ہم میں سے ایک اندر جا سکتا ہے اب فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا میاں نے کہا دولت مانگ لیتے ہیں بیوی نے کہا شورت لے لیتے ہیں ان کی بیٹی سن رہی تھی اس نے کہا محبت کو لے آؤ اندر بچی کی مان لی اسے جا کے محبت کو لائے پیچھے پیچھے دونوں بزرگ چل پڑے کہا آپ نے تو کہتا ایک کہا جہاں محبت ہوگی وہاں ہم بھی ہوں گے یعنی جہاں محبت ہوگی وہاں شورت بھی آئے گی اور دولت بھی ہوگی تو اسی طرح جب میں وہ واقعہ پار رہی تھی تو میں سوچتا ہی کہ واقعی جہاں عقل ہوگی وہاں بھی یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی چیزوں کو تولیں اور مناسب قیمت دیں ہر چیز کا ایک بزن ہوتا ہے اور اس کی ایک قیمت ہوتی ہے مولانا ویدودین اپنے کسی عزیز کا واقعہ لکھتے ہیں اپنی بوکس میں کہ اس نے سونے کا سیٹ گروی رکھوا کے ان سے پیسہ لیا گروی بھی نہیں امانت رکھوا کے کہ میں چھ ماہ کے بعد پیسے دیکھ کے سیٹ لے جاؤں گا میرا بڑا ہاتھ دنگ ہے چھ ماہ کے وجہے مارہ ماہ بارہ ماہ کے وجہے ڈیٹھ سال ہو گیا انہوں نے اس سیٹ نکالا بڑا لاک رکھا ہوا تھا اور جا کے جوری کو دکھایا تو اس نے کہا یہ تو پیتل ہے انہوں نے لاکھیں نیچے والے ٹراز میں پھیک دیا اور اپنے کام لگ گئے وہاں وہ لکھتے ہیں کہ جتنی جس کی اوقات ہے اس کو اتنی جگہ پہ رکھو بجائے کے لڑنے کڑنے کے بس سمجھ جاؤ کہ وہ جو میرا عزیز یا وہ جو بھی تھا وہ اس لیول کہے کہ اس کو بس اتنے لیول پہ رکھ لیا جائے اندہ کے لیے ہم ان سے امیدیں لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں وہ ان امیدوں پہ پورے بھی اتریں جو جس لیول کا ہے بس اس کو اتنی ہی لیول پہ رکھیں تو چیزوں کو تولیں اور مناسب کیمت دیں وہ حق کو پہچان لے گا جو اکل سے کام لے گا رشت اور ہدایت کو جان لے گا حقیقت سے واپس ہو جائے گا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہم نے اپنے رسول بینات دے کر بھیجے ان پر کتابیں نازل کی میزان اتاری تاکہ لوگ عدل قائم کریں سو اسلام اقتدار اقلاق اور سلوک کی ایک میزان دیتا ہے اس کا راستہ سیدھا اس کی شریعت مناسب اور اس کی ملت مقدس ہے اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں امت وست بنایا لہٰذا عدل ایک مطلوب رویہ ہے موتدل جذبات پہ قابو رہی ہے رکھا کریں شادی ہے تو نمازیں نہیں ہو رہی قرآن رہ گیا عذکار رہ گیا ماتم ہے تو سب کچھ رہ گیا کیوں رہ گیا بھائی یہ تو آتے جاتے رہیں گے آج ایک کی شادی ہے دو سال بہ دوسرے کی آجے گی اور ماتم تو اللہ بہتر جانتا ہے کس کے کب وقت آجائے آپ کے یہی کام ڈیمیج ہوتے رہیں گے بہت تدل رہیے معاملات اور احکام میں بھی انصاف مطلوب ہے کیونکہ دین صدق اور عدل پر مبنی ہے اخبار میں سچائی احکام اقوال افعال اور اخلاق میں انصاف جیسا کہ فرمایا تیرے رب کا کلمہ صدق اور عدل کے لحاظ سے مکمل ہے اس لیے عدل قائم کریں جذبات کو قابو رکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس ربانی مشن لے کر آئی تھے آپ کی دعوت کا دنیا نے پروپاگنڈا نہیں کیا نہ آپ کو کوئی خزانہ لیا گیا نہ آپ کے پاس کوئی باغ تھا جسے کھاتے نہ آپ کسی محل میں رہتے تھے چانے والے اسی سادہ زندگی چدید مشکت اور کمزوری کے باوجود آپ کی طرف لپکے آپ سے بیعت کی اس دور میں کہ جب لوگوں کا آپ کو اچھک لے جانے کا خطرہ تھا اس کے باوجود آپ کے ساتھیوں نے آپ سے محبت کی ان لوگوں کا وادیہ ابھی طالب میں معاصرہ کیا گیا روزی بند کی گئی ان کے خلاف پروپاگنڈے کیے گئے ارشداروں نے جنگ کی عذیتیں دیں اس کے باوجود صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرتے تھے کبھی سوچا ہے کیوں ان میں سے بعض کو جلتے پتھروں پہ لٹایا گیا بعض کو ننگا کر کے پھیرایا گیا اور بہت سوں کو بہت سے ٹارچر کے مختلف طریقے اختیار کیے گئے اس کے باوجود صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے بلکہ نہ صرف ساتھ رہے آپ سے شدید محبت کرتے تھے کبھی سوچا کیے کیجئے کیوں انہیں گھروں سے نکالا گیا مال چھین لیا گیا دربدر کیا گیا گلیوں میں عباش لڑکے ان کے پیچھے پھرے جہاں بچمن خود کھیلتے کھوٹتے تھے وہاں پہ آپ کو پتھر مارے گئے پھر بھی صحابہ نے آپ کو نہیں چھوڑا کہ کیوں آپ کی دعوت کے سبب مومنین شدید پریشانیوں میں مبتلا ہوئے دل دہل گیک لیجے موں کو آنے لگے لوگوں کو اللہ پر ترہ ترہ کے گمان ہونے لگے تاہم نبی سے محبت میں کمی نہیں آئیں ان کے منتخب روزگار جوانوں پر تلوارے کھیچی گئیں انہیں کٹا گیا انہیں بہت زیادہ عذیتوں میں مبتلا کیا گیا انہیں قید کیا گیا زنجیروں میں گاڑا گیا لیکن آپ سے محبت میں کمی نہیں آئیں ان میں وہ تھے جنہیں مشن پہ بھیجا گیا انہیں معلوم تھا کہ معلوم نہیں وہ لوٹیں گے بھی کہ نیم لوٹیں گے پھر بھی اپنا مشن پورا کیا کبھی سوچا کریں کہ وہ اپنی جان اتیلی پہ رکھ کر گئے کیونکہ نبی کی محبت کا تقاضی ہی تھا رضی اللہ عنہ ورزوان سوال جیسے میں کہہ رہی ہوں یہ ہے کہ انہوں نے ان سارے تکلیفوں مشکتوں قبول کر آپ کی دعوت کو کیوں مانا یہ کلمہ کو آپ بھی سوچیں آپ کے طریقوں کو کیوں اپنایا آپ سے محبت کیوں کرنے لگے اس لیے کیونکہ آپ نے انہیں خیر کا سبق پڑھایا ہم سے لوگ اس لیے نہیں محبت کرتے کہ ہم خیر نہیں بانٹتے ہم شر بانٹتے ہیں نبی کے امتی ہیں نبی سے محبت کے دعوے دار ہیں خیر بانٹے خیر ملے گا شر بانٹیں گے تو شر ملے گا صبح اٹھتے بیٹ سے نیچے قدم رکھتے جب صبح کی دعائیں پڑھتی ہیں نہیں یاد تو سیکھ لیں ایک دعا یہ بھی کر لیا کریں ہمیں ہماری استاذہ نے سکھائی تھی اہلا مجھے خیر پھلانے والا بنانا مجھ سے شر نہ پھیلے میرے پیش شر کے دروازے بند کر دیں نیکی اور حق پرستی کا درست دیا بلند حدف سامنے رکھے اپنی شفقت سے ان کے دلوں کی پیاس بجا دی اپنے گفتگو سے ان کے سینے ٹھنڈے کر دیئے اپنا پیغام انہیں گھول کر پلا دیا ان کے دلوں میں رضا مندی اڑیل دی اس لئے دعوت کے راستے کی تمام تکلیفوں کو وہ بھول گئے انہیں یقین کی وہ دولت ملی کہ سب کچھ ہسی خوشی جھیل گئے آپ نے ان کے ضمیر روشل کر دیئے قلوب کو منور کر دیا کاندوں سے جہالت کا بوجھ اتار دیا گردنوں کو شرکی غلامی سے ازاد کر دیا سینوں میں اداوت اور بخص کی آگ بجا دی جذبات کو پاکیزگی اور احساس میں یقین کی کیفیت پیدا کر دی روح مطمین اور دل شرح سار ہو گئے آپ کے ساتھ وہ زندگی کی حقیقی لذت سے ہم کنار ہو گئے آپ کی اطاعت میں انہیں نجات مل گئی آپ کی پیروی نے انہیں غنی کر دیا آپ کے دربار میں وہ سکون اور تمنان کی دولت سے سرفراز ہوئے قرآن مجید میں آتا ہے ہم نے آپ کو تمام جہانوں والوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا آپ اس نبی کے امتی ہیں رحمتیں بانٹیں محبتیں بانٹیں مانگے مت دینے والے بنیں لینے والے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے جو دیں گے وہ ملے گا آپ کا اقلاب ہے دوسروں کے اقلابے دور کریں آپ کا اپنا دور ہوگا دوسروں میں خوشیاں بانٹیں آپ خوش لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلات مستقیم کی دعوت دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیروں سے جالے کی طرف لاتے تھے قرآن میں آتا ہے وہ یہ جس نے انپڑوں میں انہی میں ایک رسول بھیجا جو انہیں ان کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے وہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمرائی میں تھے سو سب سے بہترین کام کیا ہے نبی کے ایک نزدیک بھی اور اللہ کے بھی قرآن سیکھنا اور سکھانا بہترین کام ہیں اب یہ آتا نہیں تو سیکھ لیں جب سیکھ لیں گے تو سکھانے کے قابل بھی ہو جائیں گے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہبر اور قائد ہمارے لئے بہت خوش نصیبی کی بات ہے ہم بہت خوش نصیب ہیں اللہ سے دعا ہے اے اللہ موسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزار ہاتھ درود سلام ہو اور صحابہ کی قربانیوں پر ان کو بہترین اللہ تعالی عجر عظیم عطا کریں سو نبی کی سیرت ضرور پڑیں کتاب پڑھیں تو نبی کی سیرت ضرور پڑھیں اور اس سوال کے جواب کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ صحابہ ان پر جان دینے کو تیار دیں اور آج کیا وجہ ہے کہ ہمارے پیارے ہم سے دور بھاگتے ہیں کیونکہ ہماری اندر خیر نہیں ہے ہم لیکچر دیتے ہیں ہم کرٹیسائز کرتے ہیں ہم ٹونے مارتے ہیں ہم تنس کرتے ہیں یا ہمیں زوم ہے کہ ہم جیسا کوئی ہے نہیں اس زوم سے باہر نکلیں خیر دیں گے بچے آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے شہر آپ کے گرویدہ ہو جائے گا شرط سے بچیں انشاءاللہ ابھی یہ سلسلہ چلے گا آگے پارٹری بھی آئے گا آپ کو ہم بتاتے جائیں گے کہ خوش رہنا جو فن ہے اور اس فن میں کیا کیا چیزیں آپ کے لئے ضروری ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشدو اللہ علیہ اللہ انتا نستغفرکا و نتوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعاوں کی طالب رکسانہ اجاز موسیقی